السلام علیکم میرا نام فہد ہے میں آپ کو گرافک ڈیزائنگ کا کورس کروا رہا تھا آج میں آپ کو فوٹو شاپ کا کریش کورس کروانے جا رہا ہوں جو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا ہو گئے انشاءاللہ تو اس کے اندر ہم لوگ بیسک ٹولز وغیرہ سیکھیں گے وہ والے ٹولز ہی سیکھیں گے جو تقریباً تمام ورشنز کے اندر کامن ہیں اور اس کو سیکھ کے ایک بیگنر لیول آرہا عام سے فوٹو شاپ یوز کر سکتا ہے ویڈیو آخر بھی یوز کر سکتا ہے ایکسپرٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس میں جو چیز بھول گیا ہے یا جو نئے فیچرز آئے ہیں اس کو لن کر سکتا ہے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں فوٹو شاپ کے اوپر سو گائز دس اس مائی سکرین ہم لوگ فوٹو شاپ کھول لیتے ہیں میں پاس فوٹو شاپ سیسید دو ہزار ٹوٹ 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 ٹا اور جب فوٹو شاپ کھولے گا آپ کے پاس یہ والی سکرین آئے گی اس میں آپ دو تین طریقے سے فائل اوپن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ امپورٹ لنڈ کر لیتے ہیں کہ امپورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک بٹن دیا ہوا ہے سیلیکٹ پانٹ فائل یہاں پر آپ نے کلک کیا کوئی بھی امیج آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ نے اس پر ڈبل کلک کیا اور وہ امیج آپ کے پاس اس طرح امپورٹ ہو جائے گی فوٹو شاپ کے اندر ایک یہ سیمپل طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوٹو شاپ کو ایسے رکھئے ایک فولڈر آپ کھول لیجئے اپنا وہاں سے اگر کوئی فائل آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ نے ڈرائگ اینڈ ڈڈراب کیا تو اس طرح آپ کے فائل کھل جائے گی یہ آپ کے پاس ہو گیا دوسرا طریقہ فوٹو شاپ میں کوئی بھی فائل امپورٹ کرانے کا تیسر طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ اوپن کا بٹن ہے اوپن دبائیے کوئی بھی امیج پکڑیے اور اس کو کھول لیجئے اس طرح یہ تیسر طریقہ ہو گیا کوئی بھی فائل کو امپورٹ کرنے کا اور ایک نارمل طریقہ جو تو ونڈوز کے تمام ٹاپ بار کے اوپر یہ والی پٹی آتی ہے ٹیپس کی اس کے اندر بھی اوپن نیو وغیرہ کا بٹنز ہوتے ہیں یہاں سے بھی آپ یہ بٹنز دبا سکتے ہیں اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول او یہاں سے بھی فائل کھولے گی یہاں پہ ایک ونڈو کھولے گی اس میں سے کوئی بھی فائل آپ چیوز کرنا چاہے وہ آپ چیوز کیجئے اور کھول لیجئے یہ تو ہو گیا امپورٹ کا طریقہ اگر آپ کو کوئی نیو فائل کھولنی ہے تو وہ کیسے کھولیں گے وہ بھی سمپل ہے یہاں کریئٹ نیو کا بٹن ہے یہاں پہ بٹن دبائیے گا تو یہ ایک ونڈو کھولی گی نیو ڈاکومنٹ کے نام کی یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ نیو کھول سکتے ہیں فائل نیو اور کنٹرول اینڈ دبا کے بھی شورٹ کٹ میں آپ یہ ونڈو کھول سکتے ہیں یہ تین طریقہ ہیں نیو فائل کھولنے کے لیے اچھا جب فائل کھولنے کا اپشن آتا ہے تو اس کے اندر تین چار ہمارے پاس مزید پرسیٹس وغیرہ گیون ہوتے ہیں کہ بنے بنائیں جسے اب ریسنٹلی جو آپ ٹیمپلیٹ یوز کر چکے ہیں جو کسٹم سائز آپ لے چکے ہیں اس کا یہاں پہ انچے آئیٹمز آ رہے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں گوگل سٹوک وغیرہ پہ جو کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ آ جائیے اگر فوٹو سے ریلیٹڈ کچھ پریسیٹس دیکھنے ہیں تو آپ یہاں پہ لینڈز کے فوٹریٹ موڈ پہ بہت سارے بنے بنائیں پریسیٹس مل جائیں گے پرینٹس ریلیٹڈ مل جائیں گے آرٹ ورکس مل جائیں گے ویب سے ریلیٹڈ بہت سارے جو نارمل ہماری ویب سائٹ ڈیزائن ہوتی ہیں اس کے بیس کے اوپر یہ پریسیٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ موبائل کے ہیں موبائل میں انڈروائیڈ اور آئی فون کے بہت سارے جو موبائل سکرینز ریزولوشنز ہوتے ہیں اس کے بیس کے اوپر یہاں پہ پریسیٹس بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فلم کے بھی ہیں ویڈیو کے بھی اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے دیکسٹوپ کی ریزولوشن کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ٹینے ٹی پی وغیرہ موسکم لوگیسی میں بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر یہ والا سیکشن ہے یہاں پر آپ نام لکھ سکتے ہیں نیو ڈاکیومنٹ لکھ لیں سپوز کریں یہاں سے آپ نے اس کا ڈاکیومنٹ کا نام دے دیا ہے یہاں سے آپ اس کا سائز ڈیفائن کر سکتے ہیں پکزل میں انچ میں رکھنا چاہتے ہیں پکزل چوز کر لیں لینڈسکیپ یا پوٹریٹ موڈ پر رکھنا چاہتے ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے ریزولوشن لگا سکتے ہیں نورمل ویب سائیڈ وغیرہ سیونٹی ٹو ڈی پی آئی پر بنتی ہیں اور اس کی اچھی قوالیٹی وغیرہ چاہیئے تو نائنٹی سکس پر جا سکتے ہیں اس سے اچھے ہم لوگ ون ففٹی پر لے جاتے ہیں اور تھری ہنڈر ہم لوگ زیادہ پرنٹس کے ریلیٹڈ مٹیریل بنانے میں استعمال کرتے ہیں اس میں اس کی قوالیٹی پکزل پر انچ کافی اچھا ہو جاتا ہے قوالیٹی بڑھ جاتی ہے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے کلر موڈ یہاں سے ہم کلر موڈ چوز کر سکتے ہیں دیفنیٹلی نورملی ہمارے پاس آر جی پی موڈ ہوتا ہے پرنٹ میڈیا کے لیے ہم لوگ سی ام وائی کی یوز کرتے ہیں گری سکیل ریلیٹڈ اگر آپ کو کچھ چیز بنانی ہے بلیک ان وائیٹ میں تو آپ وہ کر سکتے ہیں بٹ میں تھوڑا پرانا ہے اور تھری دی میکس وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں تو وہاں اس پرپلس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تھری ڈی ٹیکسٹر بنانے میں زیادہ بٹ میں بھی یوز ہوتا ہے اور یہ کلر لیپ بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے بٹس بڑھا سکتے ہیں بٹس سمپل ورڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی کلر کی ویرییشن بڑھا دیتا ہے لیکن ابھی ہمارے لیے ایٹ بٹ بہت ان اف ہوتا ہے یہ نورملی سکرین کے اوپر اتنا زیادہ اس کا ڈیفرنس ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ ایٹ بٹ رکھے بھی بنا سکتے ہیں سکرین بٹ بھی رکھے بنا سکتے ہیں کوئی ساتھ ایشو نہیں ہے لیکن صرف فائل سائز پہ کافی فرق بڑھتا ہے ایٹ بٹ رکھ لیں اچھا کوئی بھی ڈاکومنٹ کھولیں گے تو آپ کو یہ ابھی سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ اس کا کونسا بیکگراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں وائٹ بلیک ٹرانسپیرنٹ یا کسٹم کسٹم کر لیں گے تو آپ کو کلر پیلٹ کا آپشن دے دے گا کلر پکر یہاں سب کوئی کلر پک کر سکتے ہیں تو کلر یہ چوز کر لے گا ایڈوانس آسونڈ اس کو آپ چھوڑی دیں ابھی کے لیے تو بکا رہی ہے کریٹ کر لیے تو یہ سر آپ کی فائل کھل جائے گی اور آپ کے پاس یہ انٹرفیس آ جائے گا تو آپ نے ایمپورٹ کا طریقہ سیکھ لیا آپ نے فائل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا اب تھوڑا سا تیسار پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے انٹرفیس انٹرفیس بھی آپ سمجھ لیں تھوڑا سا ایک اوپر سے اوورویو دے دے تو اس کے چار سیکشنز ہیں فوٹو شاپ کے پہلا سیکشن یہ ہے کہ جو بھی آپ ایمیج ایمپورٹ کرائیں گے یا کوئی ڈاکومنٹ نیو کریٹ کریں گے تو وہ اس طرح سے کھلے گا اور اس کی ایک ونڈو بلکہ سینٹر میں موجود ہوگی پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے لیفٹ میں ٹول بار اس کے اندر ہمارے سارے ٹول اویلیبل ہوتے ہیں جو ہم لوگ فوٹو شاپ میں کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے اسی سب ٹول سے ہم لوگ کام کرتے ہیں سیلیکشن ٹول پین ٹول وغیرہ یہ سارے یہاں موجود ہوتے ہیں یہاں سے آپ ٹولز چیز کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس آج یہ ٹاپ نیوگیشن بار آ جاتی ہے یہ ونڈوز کے طرح جو اسے ٹیبز آتے ہیں اسی طرح کی سارے ٹیبز یہاں موجود ہوتے ہیں اس کے نیچے والے سیکشن میں بسیکلی جو بھی آپ ٹولز سیلیک کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ مینی اوپشنز فیچرز اس کے اوپن ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ فردہ کچھ چیز چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ فردہ آپشن یہاں پہ ڈسپلی کروا دیتے ہیں یہ والے آپشن یہ رائٹ سائٹ کے اوپر بھی پروپرٹی کا ایک سیکشن ٹیب بنا ہوا یہاں پہ بھی شو ہوتے ہیں بیسڈ آن جو ٹول جو آپ ٹول چوز کریں گے اس بیسڈ کے اوپر بھی یہاں پہ بھی افیکٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو بھی ٹول آپ استعمال کرتے ہیں ابھی فیلحال یہ آپ کے جو ڈاکومنٹ کھلا ہوا اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن یہاں پہ آ رہی ہے کہ اس کی ریزولیشن یہ 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 ہے تو ٹاپ بار آپ نے دیکھ لی لیفٹ بار آپ نے دیکھ لی اور سینٹر میں آپ نے ڈاکومنٹ کی فائلیں جو بھی وینڈو ہے وہ نظر آئے گی اب آ جاتے ہیں رائٹ بار رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ کے اوپر یہ کچھ لینڈز کے وہ چیزیں ہوگا رہے ہیں یہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے یہ آپ کو تھوڑا سا ٹوٹوریل دیتا ہے کہ فوٹو شاک ایسے سیکھا جا سکتا ہے تو یہ بسیقلی کوئی فائل کھول کے آپ کو چلا کے دکھا دے گا کہ آپ کو کوئی ایسے ایڈیٹ انکر ریلیٹڈ کچھ کھولنا ہے تو وہ فائل کھول کے آپ کو نیکس نیکس کرتے جائیں گے تو یہ پورا ٹوٹوریل اس طرح سے آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا کہ آپ کو کس طرح سے وہ چیز یوز کرنی ٹول کو آگا رہا کرنا تو فیلال ہم اس کو بند کر دیتے ہیں آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے اس سیکشن کو ہم لوگ ٹوٹلی کلوز کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو زیادہ ایپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ رہی ہے کیا کہتی ہے ہمارے پاس اس سیکشن کے اندر ہمارے پاس موجود ہے یہ لائبریڈی بھی بند کر دیتا ہوں صحیح اب یہ نارمل ہو گیا اب اس کے اندر ہم آپ پاس کلر پیلٹ آ رہا ہوتے ہیں یہاں کلر کی انفرمیشن ہے سریچز ہیں بنے بنائے یہاں سے آپ پک کر سکتے ہیں گریڈینٹس بنے بنائے ہیں فولڈرز کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پک کر سکتے ہیں جیسے فور سپوز آپ نے یہ والا گریڈینٹ پک کر لیا شاید یہاں پہ درپ درپ کریں گے تو گریڈینٹس بنے بنائے اپلائی ہو جائے گا سٹف لائک دیت تو یہ پیٹرنز ہیں ٹریز وغیرہ یہ بھی شرط ڈرپ پہ آ جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں کلر پیلٹ ہے کلر آپ چوز کر کے آپ پہ اپلائی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں پروپرٹی آ رہی ہوگی آپ کے دوکیمنٹ کی اور یہ ایجیسمنٹ کا سیکشن ہے ایجیسمنٹ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اس میں کتنے طریقے سے کلر کریکشن آپ کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر وہ ساری چیزیں یہاں سے آپ ایجیس کر سکتے ہیں اوپن کر کے صحیح ہے جیسے کہ آپ نے یہ کھول لیا تو یہ کلر پیلٹ کھل گیا ہے اس کے ساب سے آپ ایجیسمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں صحیح ہے اب یہ لیئر ہم لوگ ڈیویٹ کر دیتے ہیں اچھا اب آجاتے ہیں نیچے والے سیکشن کے اندر اس کو بھی چھوٹا کرتے ہیں منیمائز کرتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ سیکشن رائٹ سائٹ کے پر لیئرز کا ہوتا ہے ادھر تمام جو بھی آپ فوٹو شاپ کی جو بھی فائل کھولیں گے یا ایک ایمیج کھولیں گے وہ یہاں پر آپ کو شو کرائے گا آئیکن کے ساتھ آئیکن کے ساتھ جتنی بھی لیئرز ہوں گی وہ یہاں پر لسٹ ڈاؤن ہوگی اور اس کے اندر آپ کام کریں گے لیئرز بہت ایمپورٹنٹ ٹول ہے فنکشن ہے یہاں پر اس سے کام کرتے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پر ٹولز اور پلس یہ لیئرز اس کے بینا فوٹو شاپ ادھر ہے یہ دونوں بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ہر جگہ یوز ہوتی ہیں اس کے معلومات ہونا بہت ضروری ہے اسی بیس کے اوپر آپ کا پورا ڈاکومنٹ بنتا ہے جتنی لیئرز بنتی ہیں فوٹو شاپ کے اندر جس پر آپ کام کرتے ہیں اور یہ ٹولز ہوتے ہیں جن کے بیس پر کام ہوتا ہے تو حب سو آپ کو میں نے کوئی جنرل چیزیں بتا دی چار سیکشنز ٹاپ بار لیفٹ بار رائٹ بار اور سینٹر ونڈو یہ ہمارا انٹرفیس ہو گیا اچھا ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹ کھولتے ہیں اور آپ کا فور سپوز دونوں طرف کی بار غائب ہو جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیس طرح سے واپس آئیں گے تو آپ ٹاپ بار میں جا کے ونڈوز کے سیکشن کے اندر ورک سپیس میں جا کے یہاں پر ریسیکٹ اسنشل کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی پرانی تمام ٹولز ہیں وہ ریٹن ہو سکتے ہیں اور وہ آرام سے آپ اس کو ریسیکٹ کر سکتے ہیں ادھر اور بھی آپشن آویلبل ہے ادھر آپ جسے 3D کے ساتھ انوائرمنٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرفیس کرنا چاہتے ہیں ایسا ہو جائے گا فوٹو شاپ کا پینٹس ریٹیڈ ہے تو وہ ٹولز سامنے آ جائیں گے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ باوش ڈیفولٹ اگر دین ڈیفولٹ اسنشل پر جانا چاہتے ہیں تو اس پر لیکھ کر دیں تو وہ نارملی ریسیکٹ ہو جائے گا اور آپ کے پہلے والے ریزولیشن اور ساری ایکس ایکس ایکسن پر آ جائے گا تو گائیز ہم لوگ اب چل لیتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف جس کے لئے ہم لوگ ابھی ایک کوئی ایمیج کھول لیتے ہیں جس کو سمجھنے کے لئے آپ کو تھوڑا آسانی ہو سکے جیسے کہ ہم نے یہ برڈ کی ایمیج کھول لی اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیلیکشن ٹول ہمارے پاس فوٹو شاپ میں دو تین سیلیکشن ٹولز ہیں جیسے کہ ایک یہ والا ٹول ہے صحیح ہے ایک یہ اس کا ہے اس کے اندر آپ کلک کر کے رکھیں گے تو فردر لاسو ٹول پولیگانل لاسو میکنیٹک لاسو یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں پلس یہ اس طرح کے یہ بھی مارکیو ٹولز کلاتے ہیں یہ بھی آتے ہیں یہ سارے کے سارے سیلیکشن ٹولز ہیں یہ دونوں کے دونوں تو ہم لوگ چلے اس کو ٹرائ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے فرق کر سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک جنرل ٹول ہوتا ہے مارکیو ٹول ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا ٹول ٹول باہر ہے اس کے اندر کوئی سارے بھی ٹول کو اگر آپ سلیک کرتے ہیں یہاں سے اور سلیک نہیں کرتے اسے ماوس اوہر رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فوٹو شاپ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس جو موف ٹول ہے یہ بسیکلی کوئی بھی چیز اوبجیکت کو موف کرنے کے لئے کام ہوتا ہے اب جیسے آپ نے وہ لیئر ابھی لاس میں پڑی تھی تو لیئر جیسے یہاں پہ لوک ہے ایک سنگل فائل کھولتے تو لیئر لوک ہوتی ہے تو آپ سے ڈبل کلک کر لیں یہ اس کو اوکے کر دیجئے یہ نام مانگ رہا ہے کلر کورڈ وغیرہ مانگ رہا ہے تو لیئر کو کوئی کلر کورڈ آپ رکھ سکتے ہیں یہ والا جو موڈ ہے وہ یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ ایسیٹی جو یہاں پہ وہ یہاں دیکھ رہی ہے اور آپ کو اناب رکھنا چاہتے ہیں فور سپوز آپ نے بی جی رکھ دیا اس کا نام اور آپ نے اوکے کر دیا تیری بی جی اور اس طرح کا کلر کے ساتھ یہ یہاں پہ بن گیا اب یہ ہے کہ آپ موف ٹول سے اس کو موف کر سکتے ہیں پہلے وہ لکتی تو آپ اس کو موف کر سکتے ہیں صحیح کنٹول زی کریں گے تو واپس ایس ایس ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگی والا ٹول پکڑ لیتے ہیں ریکٹرینگل اور مارکو ٹول صحیح یہ بیسیقل کیا کرتا ہے جیسے آپ کلک کر کے اس کو کھیچیں گے تو یہ اس طرح کا لپ جنریٹ کر رہا ہوگا اور ساتھ سے بتا رہا ہوگا کہ کتنے ویٹھ اور ہائٹ کے اوپر آپ نے یہ چیز سیلیکشن لینے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ سیلیکشن لے لی تو آپ سپوچ سیلیکشن آپ کے پاس آگئی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیلیکشن کو آپ موف بھی کر سکتے ہیں صحیح آپ اس کو ادھر سے ادھر موف کر سکتے ہیں یہ جس طرح جا رہے ہوں گے تو یہ اس طرح آپ کے ہاتھ مووز کے موومنٹ کے ساتھ موف ہو رہا ہے اب جیسے ہی آپ یہ والے ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا وی ربا دیتے ہیں موف ٹول کو تو اب اگر آپ موف کریں گے تو وہ اس ایریے کو کھاٹ کے نکال رہا ہے تو یہ کیا کیا اس نے وہ سیلیکشن اس نے لے لی اور اس کے ساتھ ایک کینچی والا سائن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماؤس کے ساتھ کہ یہ یہاں سے کٹ کرنے جا رہا ہے تو آپ موف جب کریں گے تو یہ اوبجیکٹ یہاں سے کٹ کے اس ایمیج کا الگ ہو جائے گا تو سیلیکشن ٹول کا پرپرس ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس سیلیکشن لیجیے اور اس ایریے کو کٹ سکیں صحیح ہے اب کنٹرول ڈ دوانے سے وہ ڈی سیلیکٹ ہو جاتا ہے یا سیمپلی آپ یہ سیلیکٹ کیا اور آپ نے موف ٹول یہاں پر آگیا ادھر اپشن میں بھی اویلیبل ہے کہ آپ نے کوئی دوسرا ٹول سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ دوسرا ٹول لیا تو وہ آٹومیٹکلی غائب بھی ہو جائے گا صحیح ہے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ موفمنٹ نہیں کر رہے ہیں سیلیکشن لیئے یا تو آپ سیمپلی کنٹرول ڈ دبا دیں تب بھی وہ غائب ہو جائے گا اب اس کے اندر کچھ آپشن اور بھی ہیں جیسے کہ ایلیپس ایلیپسٹیکل ٹول ہے یہ سرکل کے اندر کام کرتا ہے دیکھیں اچھا اب آپ نورملی موف کریں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کی موفمنٹ کے حساب سے چوڑا لمبا پتلا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ شفت دبا کے اس کو موف کریں گے تو یہ پرفیکٹ سرکل کے اندر موف ہوگا سیم فور دیڈ اول ٹول کہ اگر آپ شفت دبا کے پکڑیں گے تو یہ ایک چیز اور بتا دوں اگر آپ ایک اپنے ٹول لیا یہاں سے سکوائر اش اب آپ دوسر لے مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مرج ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سیلیکشن لی اور آپ نے مزید سیلیکشن لی تو اس نے دکھا دیا کہ آپ نے ایک باکس کے ساتھ دوسرے باکس کی سیلیکشن کو دبائیں گے تو یہ کٹ کے موو ہو گا صحیح ہے ایم دبائیں گے تو دوبارہ سے مارکی ٹول کے اوپر شفٹ ہو جائے گا صحیح اور کنٹرل ڈ دبانے سے یہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ اپنی سیلیکشن اس سلی اب آپ سمسوس کریں کہ یہ غلطی سے آپ کے پاس برٹ کی چونچ آگئے اس کے اندر اب آپ اس کو ڈی سیلیکٹ کرنا چاہے اس کے دو آپ ایک تو آئے کہ آپ ڈ دبائے کے مائنس کسائن آئے گا آپ نے سیلیکٹ کیا تو یہ سیلیکشن ریموو ہوگی سیلیکشن دوسرا طریقہ یہ کہ یہ پہ بھی اس طرح سے ایک ڈائی گرم بنی ہو ہے تو وہ تاریخ ہے آپ سیپ ٹریک کر سکتے ہیں آپ اس کو دبائیں گے تو بائی ڈی فال آپ کے ایرو کے ساتھ یہ منس کا ٹول آرہ ہے صحیح تو آپ آپ یہا پہ جتنا کلک کرتے ہیں کہ اس کو مائنس کرتا چلا جائے گا صحیح اور اسی طرح کے ایک یہ بھی ٹول ہے جو بھی اسی طرح کے پرپس کے لئے استعمال ہوگا صحیح ہے اچھا اب اس کے اندر کچھ اس طرح کے مزید یہ ایک سنگل لائنر ٹول ہے اگر آپ کو ایک پرٹیکلر لائن پہ بیس کچھ چیز کارٹ نہیں ہے تو یہ سرہ کر کے آپ اچھا سیلیکشن کرنے کے بعد آپ دی بھی دبا سکتے ہیں صحیح بھی دبا کے اپنے دی دبا ہے تو یہ اتران ایریا اس نے کارٹ دیا لائن کا صحیح ہے تو یہ پرفیک کٹنگ کے لئے بلکو سٹریٹ لائن میں اور ایک سپیسیفک ایریا کے ساتھ کٹنے کے لئے یہ ٹول سمحل ہو سکتا ہے اسی طرح یہ ورٹیکل بھی ہوتا ہے آپ سنگل کلک کریں گے تو یہ پوری جو آپ کی کنویس کے جتنی ہائٹ ہو گی اس کے ساتھ سا کٹ کر لی ی نکال کے لئے اچھا اب یہ آتا ہے آپ کا لاصو ٹول یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے یہ آپ کی پرفیک کٹنگ کے لئے کسی ایمیج کو کٹنے کے لئے برڈ ہو گیا یا سٹیم ہو گیا درک کا تو اس کو کٹنے کے لئے آپ استعمال کر سکتے اس میں تین ٹول ہیں اور اس کا شورٹ کٹ ہے اگر اس میں موس او رکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بتا بھی دے گا گائیڈ بھی کر دے گا اچھا پولیگون لاصو لاصو ٹول ہم لوگوں نے چوز کیا ہوا اس کا پرپس اس طرح سے کام کرتا پہلا ہی ٹول ہے ہمارا اس کے اندر کا دوسرا ٹول تھا پہلا ٹول ہمارے یہ فری موومن ٹلاسو ٹول ہوتا ہے آپ کلک کر کے کلک دبا کے چلاتے رہیں گے تو یہ چلتا رہے گا اور جتنی بڑی آپ سیلیکشن لینے گھو اس ہی پوائنٹ پہ آجائیں جس پوائنٹ پہ آپ کو کٹ نا ہے تو یہ اس طرح سے اس کی سیلیکشن لے لے گا اچھا اب ایسا بھی کر سکتے کہ آپ یہ یہ تک لے کر آئے اور آپ نے چھوڑ دیا تو یہ سٹریٹ لائن میں اس پوائنٹ پہ جا کنیکٹ ہو جاتا ہے سٹارٹنگ سے اینڈ پوائنٹ پہ یہ اس طرح کر جاتا ہے تو اس لئے یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کٹ نے کا ہوتا ہے کہ آپ پورا لے کے چلیں start to end اس پوائنٹ پہ کلک کیجئے تو پھر پھر اس شیپ کے اندر سیلیکشن آ جائے گی اچھا یہ ہوتا ہے فری ٹول اب ہم لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں پولی گرنل ڈول اب یہ ہوتا پوائنٹ بیس چاہیے اب جیسے فور سپوس میں کو تھوڑا چلا کے دکھا دیتا ہم لوگ برٹ کو یہاں سے کٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک کلک کیا ایک کلک یہاں کریں گے تو اس جگہ تک سیلیکشن لے گا اب اس کو لیتے ہوئے ہم لوگ اس برٹ کو کٹ سکتے ہیں سپوس ہم نے یہاں سے سیلیکشن لی کلک کرتے ہوئے جس پوائنٹ پہ ہمیں تھوڑا سا بھی موف کرنا ہے تو ہم کلک کر کر اس کو موف کر سکتے یہ ہے کہ آپ جتنے بہتر ہیں جتنا زیادہ زوم کر کر کام کریں گے اتنی بہتر آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں پرفیکٹ اور اگر ہم لوگ جس سیکھ رہے ہیں تو جنرل اس کو کٹنگ ہو سکتا کہ وہ رف کٹ بھی جائے تو ہم سمجھ کی کوشش کرنے کہ ٹول کے اس طرح کام کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ utilize ہوتا ہے کسی بھی چیز کو image میں سے cut کرنے کے لیے crop کرنے کے لیے تو یہ اپنے اس طرح کی سیلیکشن لی اور سٹارٹنگ پوائنٹ پرائیں گے تو اس طرح کا ایک سرکل بنا آجائے گا آئیکن پہ اور آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ اس سٹارٹنگ لے لے گا اب آپ اس کے اندر دو کام کر سکتے اس پر رائٹ کلک کر کر کے اس کو لیا ایک کپی بنا سکتے سہی دبائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک کلیر کپی آگیا بیگراؤنڈ بند کی ہے آپ کے سامنے یہ برڈ الگ کٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دکھ کپی کا طریقہ ہو گیا آپ پیچھے آ جائیں سیلیکشن واپس آگئی اب آپ اس کے ایک اور شورٹ کٹ ہے کنٹرول ج دبائیں گے تو بھی اس طرح سے وہ لیئر الگ ہو جائے گی اور آپ نکال سکتے ایک تو آپ کو رائٹ کلک کر بتا دی دوسرا طریقہ میں نے آپ اس طرح دکھا دی اچھا تیسر یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی لیئر پر رہتے ہوئے اس برڈ کو یا اس امیج کو یہاں سے ہٹانا چاہ کور اپ کر سکتے کسی بھی چیز سے اپ سپ پوز جیسے کہ میں اس کو یہاں نکال لیا اور میں کنٹرول ڈی دباتا ہوں اس کی سیلیکشن آف کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ سیکشن خالی آگیا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر ایک آپشن اور بھی ہے کہ آگر جیسے کہ آپ ادھر آجاتے ہیں اور یہاں پہ سیلیکشن بنی ہوئی تھی پہلے کی آپ اس کو اپنے حساب سے پورا ایک مزید نہیں سیلیکشن لے لیتے ہیں کہ مجھے یہ ایریا فکس کرنا ہے تو یہ اپنے فری مووپنٹ کا اپنے اس کلر پکر اور یہاں سے کلر چوز کی اور اس کے بعد alt backspace یا control backspace دبا دیں گے تو کلر یہاں آ جائے گا اس طرح سے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں چلے میں تھوڑا سا off topic چلا گیا ہوں تو ہم دوبارے selection کے پر solid colors ہوتے ہیں اور آپ کے دوسری object اس کو خود read کرتا ہے اور جیسے آپ نے click کیا تو اس کو پکڑے گا magnetic طریقے سے image کو نا اور وہ point generate کرتا رہے گا جیسے آپ کو جس اس کے ساتھ move کرنا ہے تو point generate ہوتا چلا جائے گا اور آپ کی selection بنتی چلی جا رہی ہوگی جتنا sharp edge color ہوں گے تو اتنا اچھا یہ tool کام کرتا ہے plus یہ کہ آپ click بھی کر سکتے ہیں جیسے look generate ہو رہا ہے ایک color سے دوسرے color کے اندر تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اب تم تھوڑے rough idea layer ہے کہ میں یہاں پہ لے آیا ہوں اور یہاں سے میں واپس لے کے جا رہا میں پوائنٹ کے طرف سٹارٹنگ پوائنٹ کے طرف تو یہ circle یہاں پر آجائے کلک کر چھوڑا تو اس نے اتنے بڑا area select کر لیا ہے صحیح ہے اب اس کو وہی والی چیز ہے کہ اس کو آپ الگ سے cut کر سکتے ہیں نکال سکتے ctrl j دبا لیں اچھا ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ نے کی selection لے لی ہے اب اس کی inverse بھی کر سکتے ہیں صحیح اب اس کے لیے ctrl shift i دبائیں گے تو selection inverse ہو جائے گی صحیح اور اب اس کو میں خاصل کسی اور shortcut key کا اس کے ساتھ attachment ہے تو ہم لوگ اس کو بھی تھوڑا بعد میں دیکھ لیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس آجاتا ہے یہ والا selection tool جس کے اندر ہمارے پاس ایک نیا object آیا object selection tool یہ basically 20 20 کا version ہے اس کا اگر میں سمپل تھوڑا سب کو ٹوٹرول دے دیتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کہ آپ نے یہ box لیا اور آپ نے bird select کی تو یہ خود calculate کرے گا کہ آپ نے کی اچھی select کرنی ہے تو اس box کے اندر جیسے اس نے calculate کر کے وہ particular جیسے bird ہے وہ اس کی selection کو لے لے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے bird کو خود ہی select کر لیا صرف box select کرنے پہ اب آپ نے اس کی control j copy لی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک perfectly کاٹ رہے یہ تو انہوں نے ایک نیا tool نکال دی یہ مسئلی زیادہ تر اب آپ کے پرانے اس کے اندر موجود نہیں ہوگا تو ہم لوگ جس آپ کو تھوڑا س اس کے بارے میں بتا دیئے جیسے کے لیے یہ دو tool تمام Photoshop میں موجود ہیں اب یہ آگے آپ کے پاس quick selection tool یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے bird کے اوپر چلائیں گے تو اس object read کرتے پر select out کر لے گا اچھا اب یہ پہ کلک کر رہے ہیں اور چلاتے جا رہے ہیں تو یہ اس کو select کرتا چلا جا رہا ہے اب یہ اس کو select بھی کر لیتا ہے صحیح تو یہ آپ کو دھوڑا define کرنا پڑتا ہے اس کو کس طرح آپ کو لے کے چلنا ہے یہ fast selection کے لئے بھی use ہوتا ہے کہ آپ کو کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے یہ پہ آپ کے پاس دونوں option ہے plus اور minus فور suppose کے بھئی اگر آپ نے plus کر اپنے select کیا normal یہ آپ کی selection آگئی سیلیکشن صحیح یہ آپ کی selection آگئی اب آپ اس میں کچھ minus کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں تو اس ایرے کو اس طرح سے minus کرتا چلا جا رہا ہوگا صحیح یہ ایک tool available ہے selection لینے کے لئے ہمارے پاس اس کا نام ہے quick selection tool اور یہ magic tool magic want tool یہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ بسی لئے کیا کہتا ہے single click کے اوپر سارا area select کر لے گا جتنا آپ اس کو بتا رہے ہوں گے اب اس کی performance اس base پہ کام کرتی ہے سوری ہم لگر کھر کرتے ہیں تو یہ کر رہے تو اس کا tolerance level ہوتا ہے اس کے اندر جیسے آپ one select کر لیں تو یہ اتنا area select کر جس میں color change ہو رہے زیادہ tolerate نہیں کر رہا اب اس کا tolerance ہے لگر 50 کر دیا تو یہ اتنا area کو select کر رہا ہے کچھ چیزوں کو ignore کر رہا ہے کچھ حد تک اچھا selection لے لی ہے اب shift دبا کے ایسے کہ آپ نے area select کر لیا اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ zoom in کر کے دیکھ رہے ہے اس پر کلک کرتے جائیں تو اس کو remove کر دے گا اس طریقے سے آپ minus کے لیے alt دب دیں کہ یہ area نہیں چاہیے تھا یہ تم نے select کر لیا ہے اچھا آپ during this time period بھی آپ اپنی tolerance level کم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے 10 کر دیا کہ بہت چیز ہے یہ زیادہ بڑا چھوٹا بڑا gap select کر رہا ہے minus کر رہا ہے پلس کر رہا تو آپ نے چھوٹا کم tolerance پہ کر کر اس کو set کر لیا ہے یہ بھی طریقہ آپ کے پاس available ہے اچھا اب اس نے select اس طرح سے کیا ہے کہ باہر سے area سے select کیا تو آپ ctrl shift i دمائیں گے تو یہ inverse selection ہو جائے گا ہمارے پر یہ ایک tool ہے اس اس کے وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا لیکن آپ کے پاس definitely یہ چل جائے گا ctrl j دمائیں گے تو یہ آپ کی لیئر باہر آگئی ہے کہ اس نے area card دیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے selection tool کو استعمال کرنے کا ہی تو ہم نے بھی ایک دیکھ لیا selection کے اندر ہم نے سب سے پہلے مار کیوں دیکھ لی ہے جس کے اندر ایک square shape کو بھی shift dba square shape میں use کر سکتے ہیں اور rectangle shape میں use کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے پاس circle type shape available ہے جس میں selection لے سکتے ہیں پھر آپ کے پورے single row selection ہے اور پتھلی سی لائن select کرے گا vertical اور horizontal دونوں یہ دونوں choose tools آپ کے پاس available ہے پھر آپ کے پاس آجاتا ہے lasso tool جو free movement selection tool ہے اس کے بعد آپ پولی گونل ہے اس طرح سے click place کام کر سیکشن کرتا ہے اس کے بعد magic tool ہے magnetic tool ہے وہ اس طرح سے خود ہی deduct کرتا سیکشن کو اور وہ اس طرح سے کام کر رہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آجاتے تیسرہ option object selection tool اس کے اندر آپ کوئی object select کر لی جیگا تو یہ اس کو پکڑ کے open کر لے گا اس particular radius پہ جو چیز آپ نکال چاہرے تو وہ نکال لیتا جیسے فور سیلیکشن کے لیے پھر ہماری layer دوسری پڑی ہوئی تھی اور جیسے میں یہ select کیا تو اس نے اس طرح سے اس bird کو select کر لیا پھر ہمارے پاس یہ tool آجاتا ہے quick selection یہ آپ کلک کر کے بڑھاتے چلے جا رہے ہوں گے اور یہ select ہوتا چلا جائے گا اس طریقے سے click کرتے جائے اور drag کرتے جائے تو selection بناتا چلا جا رہا ہوگا جتنا area پہ آپ brush لے جاتے 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 گھما دیں گے تو overall پورے پہ select کر جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا magic tool one click selection ہے ایک click کے اور اس نے بہت پورشن select کر لیا ادھر آپ اس کا tolerance level سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر 50 رکھیں گے تو یہ اس طرح سے کام کرے گا 20 رکھیں گے اس last time 20 رکھ تھا کافی حد تک اچھا ور کر لیا تھا تو یہ بھی tool ہے آپ کو select کرنے کا selection tool بہت important رول تو اب ہم چلتے اپنے next topic کے طرف تو اب ہم start کرنے جا رہے ہیں اپنا transform tools کے بارے میں تو اس سلسلے میں میں دو images نکال لی ہیں ایک ہے mark کی image اور ایک ہے ہمارے پاس logo کی image صحیح تو ہم دونوں images کھول لیتے تو اس کے بعد ہمیں transform tool کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تو تھوڑا سا اس کو لیئر کون لگ کر لیتے ہیں اس کا background remove کر دیتے ہیں ہم لوگ صحیح ہے تھوڑی سی space بنا لیتے ہیں صحیح یہ ہمارے پاس logo ہے label ہے یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو صحیح یہ ہم دو لیئر موجود ہیں پوٹو شاپ کی اب نے save نہیں کی ہے اس کا نام نہیں رکھ ہے تو بہرحال اچھا اب یہ آگیا ہے اس کا name رکھ لیتے ہیں mug اور اس کا نام کر دیتے ہیں logo اور موسیلی اصلاح سکتا کہ image نیچے ہو رہی تو simply ctrl shift اور bracket close کا دبائیں آپ اس کو اوپر کر دیں تو یہ اوپر آ جائے گا بسی کے لئے transform tool بہت important tool ہے کسی بھی چیز کو اس طرح کام کرنے میں کہ کہ کوئی logo place کرنا ہے کوئی look generate کرنا اس طرح کا تو اس سلسلے میں اس کے دو ایک short cut کی ہے ctrl t دمائیں گے تو اس طرح سے transform کا option آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ edit میں جائیے یہاں transform کا option ہے یہاں سے بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں transform کے اندر rotate کر سکتے ہیں screw کر سکتے ہیں فور suppose آپ scale کا select کر رہے ہیں تو scale select کر گیا یہ scale option آ گیا ہے صحیح ہمارے پر سارے option آویلبل ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر رکھیں گے ہم اس کو گھما آ سکتے ہیں سکسٹی ڈگری پر جتنا بھی گھما نہ چاہیں صحیح ہے ایک تو یہ چیز آگئی دوسری چیز یہ آگئی کہ آپ اس کو پکڑ کر بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ بھی یہ ہاں سے ایک lock لگا ہو ہے جو ریشو مینٹین کر رہا ہے نارمل یہ نہیں ہوتا اب اس کو آف کر دیں گے تو کچھ اس طریقے سے یہ کام کر رہے گا یہ تھوڑا خراب بھی کر رہ ہوتا ہے کچھ حد تک آپ اس طرح سے چیز بنا آسکتے ہیں لگا بھی سکتے ہیں ہے اچھا اب اس کو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے فور سپوس اب ہم نے اس طرح کنٹرل تی دبایا آپ کے آس ٹرانس فور آیا آپ اس رائٹ کلک کیا اس کے اندر آپ کے پاس پروس سیٹ کر سکتے ایک یہ چیز ہو گئی دوسرا آپ کے پاس یہ آگیا کنٹرل تی دبا آیا آپ نے اب آپ اس کو سور سپوس پروس 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 سکر سکر میں کچھ اس طریقے کا مووومنٹ یہ دے سکتا ہے تو آپ اس طرح کے موومنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ تھوڑا سا ترچھے میں ہے اٹیلک تھوڑا لک دینا ہے تو اس طرح سے آپ امیج کو مووو کر سکتے ہیں یہ والی چیز آپ جنریٹ کر سکتے صحیح ہے اب دوبارہ کنٹرل تی دبا لیتے صحیح ہمارے پاس آجاتا ہے جو بہترین کام کرے گا اس طرح کے وہ ہے وارپ ٹول کے اندر اس طرح سے پوائنٹ جنریٹ ہو جاتے ہیں صحیح ہے اب یہ پین ٹول کے پوائنٹ ہوتے ہیں ہمیں پڑھیں گے آگے چل کے پکڑ کے یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں پوائنٹ کو اس بلائی آرہی ہے تو آپ نے تھوڑا س پکڑ کی اس کو بھی اس طریقے کے شیپ میں ایڈجیس کر لیا یہاں سے بلکل سٹریٹ جا رہا ہے تو آپ نے بلکل سکھا کہ بلکل سٹریٹ تم یہاں سے بلکل سٹریٹ چلے جاؤ ادھر سے بھی تو آپ اس طرح سے ایڈیس کر سکتے ہیں تو یہ کچھ حد آپ کا لوگ بیڈی ہے پرفیکشن نہیں ہے ایکنہ جتنا بہتر آپ کام کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ پرفیکٹ جنریٹ کر سکتا ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کنٹرول ٹی دبا آیا ہم لوگ اس کو روٹیٹ کر سکتے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں پرپورشن لگا ہو گا تو یہ اس طرح سے بڑا ہو گا جس کا اس پرک ریشو ہے اگر وہ نہیں لگا ہو گا صحیح ہے تو پھر آپ اس طرح سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں دوسر چیز ہو گئی آپ روٹیٹ کر لی آپ اس کو صحیح ہے اور اس کے پورے بنے بنائے پیلیٹ بھی موجود ہیں کہ آپ نے پورا پورا میرر کرنا ہے شفٹ کرنا ہے اور زینٹلی فلپ یہ کیا اس طرح فلپ ہو گیا میررر والا لک جنریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر صحیح ہے آپ ورٹیکلی فلپ کر سکتے ہیں یہ سارے بھی آپ سکتے اور مزید ڈیٹیل کے اندر آپ دیکھ سکیں گے لیکن اب فلال اس کے لئے یہ اس طرح کا آپ سیکھ جائیں اور اس طرح کی ٹول سا آپ پریکٹیس کریں تو آپ کا کافی آسان ہو سکتا ہے کام کوئی بھی image کو کسی دوسری image پر ایڈجیس کرنے کے لئے خب سو کیا آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی transformation کے اندر اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹول کے طرف اب ہم سٹارٹ کریں spot fissing ٹول اب جیسے ہم لگی image کھول لیتے ہیں صحیح اس کے اندر خاتون ہے جن کے مو پر پر پیمپل لگے ہیں اب تھوڑا ایک دو ٹول آز بھی دیکھ لیتے ہیں جو بیچ میں رہ گئے ہیں ہمارے تو جیسے ایک پرانس یہ ہے crop tool ہے اس کو select کریں گے ctrl c سے بھی select ہوتا ہے اس سے آپ image کو بڑا سیدھا crop کر سکتے ہیں آپ کو سیکشن نکالنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ سے اس طرح سیکشن نکال لیا یہ placement tool ہے اس کو چھوڑ دیں کوئی خاص important tool نہیں ہے بھی نئے tool اور یہ color picker tool ہے یہ basically eye dropper tool کہ لاتا ہے یہ کوئی بھی جگہ آپ select کریں گے تو color پک لے گا تو آپ کئی image color code نکال چاہتے ہیں تو اس طرح سے نکال سکتے ہیں اور selected image بنانے چاہتے ہیں تو اس طرح کے spot آپ بنا سکتے ہیں use کرنے کے لیے اس color کے base پہ تو یہ دو tool ہوگئے اب ہم آجاتے healing tool جو ہمارا tool ہے جب ہم discuss کرنے جا رہے تو یہ basically healing tool ہے اس کے shortcut ہے spot heal کرتا ہے جسے کہ pimple آپ نے اس کو بڑا کیا close bracket open bracket سے بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ بھی option ہے اس brush کا اس سے بھی size بڑا چھوٹا کر سکتے اس ki hardness کم کر سکتے ہیں یہ سارے advanced tools کے brushes میں بھی موجود ہیں کیونکہ یہ بھی ایک brush ہے اور ویسے keyboard کے پر آپ bracket open سے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اب اس آپ نے کلک کر کر موف کیا تو یہ سارا کسارا remove ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ادھر کی information جو قریب کی ہیں images کی اس کو pick کر ہے اور وہاں سے یہ چیزوں کو click کر کے select کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں ان کی تمام کے تمام ہم نے spots جو بھی آ رہے تھے چہرے پہ وہ fix کر دیا اب ہم توڑا revert کر لیتے ہیں اب دوسرا tool use کرتے ہیں وہ بھی اسی پک کرنی ہے یہ یہاں سے image پک کرنی ہے اور اس جگہ پہ fix کرنا ہے اور suppose میں تھوڑی بڑی skin دکھا دیتا کہ میں یہاں سے بالوالے skin پک کیا تو وہ یہاں پہ show کر رہا رہا ہے کہ یہ section کو یہاں پہ fix کرے گا کلک کیا تو یہ بال یہاں پہ اس طرح adjust کر دیا اس نے تو آپ کو clear idea ہو گیا ہو گا یہ کس طرح کام کر رہا ہے اور suppose مجھے یہاں کی skin سے fix کرنا ہے تو یہ طریقے سے fix ہو سکتی ہے اور یہ ساری چیز ہے وہ automatic کام کر رہا تو یہ سمجھ لیں manual ہے ہم اس کو خود بتاتے کرنا کہ کہ اس کو utilize کر نا ہے تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں جیسے close area ہے تو وہ پر آپ چھوٹا کیا ہے دوبارہ اس کی selection لے لیتے ہیں تو اس کو چھوٹا کیا کہ کم area ہے تو چھوٹا کر کے یہاں پر تھوڑا سے چلال لیں اور جیسے یہاں پہ اس طرح پور skin fix کر لی ہے یہ اس کو مزید detail میں کام کر سکتے ہیں یہ اور پرفیکٹ میں بھی چل سکتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں patch tool کے طرف دوبارہ image کو revert کر لیتے ہیں یہ سارے pimples واپس آگئے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہم basically tool کام پیچ کریں گے اس area سے پیچ کر دے گا یہ تھوڑا fast tool ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ پکڑ لی اور suppose آپ نے بولا کہ یہاں سے پیچ کر لو اس طریقے سے پیچ کر دے گا یہ ایک بہت اچھا tool ہے fast editing کے لیے اور اس میں آپ کو زیادہ مہیند نہیں کرنے پڑتی ہے حالان کہ کسی small tool میں نہیں ہے لیکن یہ جس جگہ پہ کام نہیں کر سکتے وہ button نہیں کام کر رہا auto selection نہیں بن رہی تو آپ وہاں پہ اس کو select کر کے بتا سکتے کہ یہ area کو پیچ کر لو اس section سے پیچ tool content aware move tool یہ کام کرنے کے لئے ہمیں ایک اس image کھول لی گی birds آل image کھول لی گی اس میں آپ کو زیادہ clear سمجھ میں آئے گا for suppose اس میں بھی selection لی تے ہیں اس tool کو select کر کے آپ نے bird کو select کیا for suppose آپ دیکھنے کہ bird کچھ زیادہ ہی آکے جا رہی ہے آپ کو یہ پہ کچھ اور graphics place کرنی ہے یا image چھوٹی کرنی ہے تو آپ نے کھا یہ bird کو پیچھے کر دیتے ہیں تو آپ نے selection لی اور آپ نے اس کو یہ اں پہ لے کر ہے تو یہ move ہو سکتی ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ یہ پہ ضرور آکے mood چیک کرنے کہ extend mood پہ move mood پہ extend move پہ copy بناتا ہے move to پہ move کرتا ہے جیسے آپ سیلیکٹ کریں گے یہ سارے آپ کے پاس option آئیں گے اس طرح سے selection ہے extend کرنے کا intersect کرنے کا intersect کرنے کا صحیح تو آپ نے اس کو اٹھایا اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے آپ نے اس کو چھوٹا کر دی اپنی یہاں پہ shift ہو گئی ہے ctrl d کریں selection off ہو گیا آپ کے پاس area clear ہو گیا اور bird آپ سارے پہ move کر گئی ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ بہتر وے میں اور use کر سکے سکے ایکسٹینڈ کر لیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی میں اس کو ڈبل کپی بنا لوں میں بہت اور بڑٹس رہی ہیں میں نے اس کو selection لیا مووو کے بجائے extend tool use کیا میں اس کو یہاں پیس کر دیا میں اس کی ایک یہاں پر کپی رکھی تو یہ وہاں کام کرتے ہیں کہ ہم لو اس کے اوپر والی بڑٹ کی ہی کوپی لے لیتے کیونکہ same color میں موجود ہے تو اس کی کوپی ہم نے یہاں رکھی تو یہ اس طرح کوپی بن گئی اور آپ مزید دو کوپی اور بھی لے سکتے اس طرح سے آپ نے selection لی یہ دو برڈز کی آپ نے اس کو ڈراغ کیا کے بعد آپ نے اس کو ٹرانس فارم کیا چھوٹا کر دیا یہاں رکھا اور یہ آپ کے پاس مزید کوپی بن گئی ہیں برڈز کی تو یہ ٹول بھی کافی اچھا ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں ریڈ آئی ٹول بھی اسی طرح کام کر ریڈ آئی ٹول بسیکلی جب آپ کی تصویق کچھ ریڈ کلر کے سپوٹ آجاتا ہے تو اس کو فکس کرنے میں کام آتا ہے جس ریڈ کچھ تصویق کچھ اور آپ کے آئی کلر ریڈ کلر کلر تو اس پر کلک کریں گے تو وہ ریڈ سپوٹ کو ریموو کر دیتا یہ بھی فوٹو ایڈیٹنگ میں بہت استعمال ہوتا ہے آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہیں ہیلنگ پیچ وغیر سمجھ سمجھ ہم چلتے اپنے نیکس ٹول کی طرف ہم اپنے نیکس ٹول سٹارٹ کرتے کس طرح کام کرتا ہے بیگران پینٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے باس ٹیبلیٹ ہے تو یہ بہت اچھا ٹول ہے تو فوٹو شوپ میں اکثر میٹ پینٹ وغیر کے لیے بہت useful ٹول ہے تو بیسی کے لیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے برش ٹول سیلیک کر لیا یہاں پہ ہمارے پاس برش ٹول کے بہت سارے آپشن آوپشن آویلیب سب سے پہلے ہمارے پاس سائز کا ہے جو ہم لگ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوس والے سے بھی کی بورٹ میں یوز کر سکتے اس کا ہارٹ نیس لیول بھی سیٹ کر سکتے ہم میں آپ کو تھوڑا سا example دے دیتا ہوں ہارٹ نیس لیول کے اگر ہارٹ نیس فل ہوگا تو کچھ اس طرح کی spot بنے گا اگر ہارٹ نیس کم ہوگا تو کچھ اس جیس spot بنے گا سیم brush size لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفرنس کتنا آرہ ہے دونوں کے اندر ایک تھوڑا کہ اپنی ایک نئی لیئر بنا لیں اور جیس لیئر تو اس سے آپ کی image safe رہی گی تو اس کے اندر بھی اسی طرح کے blend moods ہیں آپ نے یہاں select کیا multiply کا اور یہ color select کیا ہو ہے تو آپ چاہیں تو اس کو لیئر کو بھی multiply کر لیں تاکہ لیئر بھی multiply ہو سکے اچھ اگر آپ نے layer multiply کر لیئے تو normal بھی لگ یہ کام کرے گا لیئر کے اوپر کام کر رہا ہے اس طرح کا look generate کر سکتے paint کر سکتے draw کر سکتے یہ ساری چیز ہیں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے اندر اور بہت سارے option vivid والا لک جنریٹر کر سکتے ہیں یہ repeat کر جائیں گے اس کا color different ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ vivid سے آپ کر سکتے ہیں opacity کم کر سکتے ہیں brush کی flow کم کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا سمیں آپ کو اور بس کے further options بھی دکھا دے تا کہ یہ پہ ہمارے بس مختلف قسم کے palettes موجود ہیں brush کے تو آپ یہ اس طرح سے بنا سکتے مختلف brush کر سکتے ہیں بنے بنائیں نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف already موجود بھی ہیں special brushes بھی ہیں جو سپیشل طریقے سے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا different تسم اس طرح کے spots generate کر سکتے ہیں یہ سارے رسم کے brushes اس کے چیزیں use کر سکتے اور اس کے further option available بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک particular option ہے ویٹ کا ہے کتنا ویٹ رکھنا ہے لوڈ کتنا آئے maximum یہ detail ہے یہ اس طرح کے pattern generate کر سکتا ہے اس کے اندر نا تو اس طرح کہ آپ کام کر سکتے ہیں اس brush کے tool کے طرح صحیح ہے pencil tool بھی ہوئی چیز ہے بس اس میں کم option available ہوتا ہے اس کے اندر آپ smooth وغیرہ select color mode select and draw here آپ choose کر لیں جو بھی color چیز draw کر نہیں تو اس طرح سے draw کر سکتے پھر ہمارے پاس اس کو revert کر لیتے ہیں پھر ہمارے پر selection tools ہم نے کچھ select کر لی اور دبا کر کر یں گے تو بی سے یہ اس طرح اٹھے گا اور آپ نے for suppose i select کر لی تو آپ particular b دبا کے صرف اس جگہ کے اوپر brush use کر سکتے for سپوز میں نے اس کا color change کر نا brush کا color change کی ہے میں نے کہ blue ہو جائے آنکھ یہاں سے میں نے اس کو default brush پہ لے آیا اور میں نے اس طریقے سے یہ color کر دیا تو آنکھ کا color change ہو گیا تو اس طرح utilize کر سکتے اس tool کو کافی سارے options ہیں اس میں available تو آپ further اس کو detail میں دیکھیں تو آپ کو مزا آئے کا use کرنے میں اور اب آجاتے ہم stem tool stem tool healing کا پرانا tool ہے سمجھ لیں یہ کیا کرتا ہے کہ copy generate کرتا ہے جیسے کہ یہاں سے آپ نے old dba کی copy نکالی اور یہ پہ سمپل کرتے تو یہ زیادہ تر exact copy generate کرتا یہ لئے کہ اس آپ سے fix نہیں کرتا heal نہیں کرتا یہ آپ اس کو utilize کر سکتے میں تو زیادہ ہی revert کر دیا خیر اچھا اس میں pattern بھی ہے یہاں pattern بنے بنائے موجود ہیں کوئی tree pattern ہے تو آپ یہاں پہ اس طرح سے کٹ پھل کر pattern بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں سے اس طرح سے کٹ لیا آپ نے دکھا ہے کہ شاید bird اوڑ رہی ہوا کے اندر تو آپ نے اس طرح کا ایک loop بنا سکتے ہیں یہ اس طرح سے پورا آگیا کہ یہ bird شاید ہوا میں اوڑ رہی ہے پیچھے آپ کے background میں یہ چیز چل رہی ہے تو یہ ہے اس طرح کی یہ پہ آپ مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور new pattern بنا سکتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ صحیح ہے اس کے size بڑھا کر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے گراس کا look ہے یہ گراس والی چیز بن جائے گی صحیح ہے اس طرح کے ٹول آویلیبل ہیں پھر اس میں اوپشن ہے اوپیسٹی کم کرنے کا فلو بڑھانے کا یہ ساری چیز ہیں تو آپ اس کو اور ایکس پور کریں تو آپ کو مزید چیزیں ملیں گی آپ اس سے اپنی پینٹنگ کر سکتے ہیں چیزوں کو فکس کر سکتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں برشز میں آتی ہیں یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ بی برش ہے اس کی سمجھ ہے ایڈوانس ٹول بن چکے ہیں اچھا یہ بھی پرانا ہے اس کو بھی نہیں ڈسکس کرتے ہیں کوئی خاص ٹول نہیں ہے تو آپ اپنے مرضی کوئی بھی سیلیکشن لے سکتے ہیں تو اور اس ایڈی کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیئر آپ نے اپنے یہ لیا مگنیٹک ٹول اور اس سے اپنے ایک سیلیکشن بنا لی آپ نے کہ یہ میں برٹ کی سیلیکشن لے لیتا ہم ایک راف سی سیلیکشن لے رہے ہم لوگ یہ ہو گئی اپروکسیمٹی سیلیکشن صحیح کنٹرل شفٹ آئی سے آپ اس کو ریویٹ کر سکتے ہیں صحیح اب آپ کیا کر رہے آپ چاہ رہے کہ برٹ کی کوپی لے لیا صحیح آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ آگئی ایک برڈ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر سے وہ ڈیلیٹ کیا جا سکتے آپ نے کٹنا شروع کیا تو آپ اس کو کٹ بھی سکتے ہیں یہاں سے اس طرح سے کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ برش کے طور پر ڈیلیٹ ہو رہا ہے یا اس طرح اور اس سفیز جگہ کو ریموف کر دیا آپ نے ایمیج کی تو سیلیکشن کے ساتھ آپ کا برش ایز 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 ہو گیا صحیح اچھا اب اس کے اندر ایک اور ٹول ہے بیک گراؤنڈ ریموف اور میجک ٹول اس کو سمجھ نے کے لئے ہم لگ ایک اور ایمیج کھول لیتے ہیں یہ والی بڑ والی تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آویلبل ہے تو آپ یہاں پر آ جائیں بیک گراؤنڈ ایز ٹول سیلیک کیا اس میں آپ کلک کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ کو ریموف کر دے گا اس طرح سے صحیح ہے آپ کلک کرتے دیکھیں آپ برڈ نہیں ریموف کی اس نے بیک گراؤنڈ کو ریموف کیا ادھر بھی ٹول نیس لیول ہے ٹول نیس بڑھا سکتے کم کر سکتے جس طرح سے وہ بہتر کام کر رہے اور سپوس کہ جیسے یہ تھی تھی بڑھا دیا فر سپوس ایٹی پرسنڈ پہ تو یہ تھوڑا مزید بہتر کاٹ رہے جو بلو کلر ایسے اسی کو ریموف کر رہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ کچھ اچھے طریقے سے ورک کر گیا اس میں بھی برش کا سائز بغیرہ ہے وہ آپ چھیڑھ سکتے بڑھا سکتے ہیں صحیح اب اب ہم آجاتے ہیں میجک والے ایویزر ٹور یہ بسیکلی ون کلک شوٹ ہے ایک کلک کریں اور پورا بیکرانڈ ریموف کر دیں صحیح ہے تو اس کو ریلیس کر دی ہم نے یہاں پہ یہاں پہ ٹرول سمجھ ٹین تھی اب اس کم لغ فور سکسٹی کر دی تی بہتر کام کر رہا ہے ون کلک بیکرانڈ ریموف کے طور پہ تو یہ بھی ایک برش ہے یہ بہت کام آتا ہے سولیڈ کر کے بیکرانڈ ریموف کر نے کے لیے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس طریقے سے صحیح ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹول کی طرف ماسکینگ کی طرف ہم ایک امیج کھول لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہم اپنے پاس ایک امیج ہے جنگل فورس کی صحیح اب بسیقلی ہم لوگ اگر برش ٹول لیتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی دیکھا برش ٹول کا میں کوئی کلر یہاں سے پکر لیا لیئر کے اوپر لیئر سے بھی آپ سیف کر سکتے ہیں ماسکینگ ٹول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن ہے ماسک کا آپ اپنی امیج کو پہلے انلوک کر لیا اس کے بعد پھر آپ یہاں پر آ رہے اپنے ماسک کا بٹن دبایا تو اس کے ساتھ ایک لیئر کھنیکٹ ہو گئی ہے صحیح اب کوئی بھی بریس سے کوئی بھی چیز ڈراؤ کر رہے نا تو اس لیئر کے اوپر ماسک کے طور پر کام کر رہی ہے صحیح ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی آپ کی چیز کو خراب نہیں کرے گی صحیح اگر آپ بلیک لیتے نہیں ہوگی آپ کی ایمیج کے اوپر کوئی ایفیک جنریٹ کرنا ہے تو ایمیج بھی رہے گی ساتھ ساتھ ماسک بھی موجود رہے گا اور سب کو جیسے کہ میں نے بلیک کلر لیا اور میں نے جس جس ریموف کر دی یہ ایک ایفیک جنریٹ ہوگی ایمیج کے پر ایک یہ لیئر سیلیکٹ ہونی چاہیے اگر آپ یہ لیئر سیلیکٹ نہیں ہوگی تو اس ہی کے اوپر کام کرنا شروع کرتے گا صحیح تو یہ آپ کی ایمیج کو ڈیسٹوائی ہونے سے بچا لیتا ہے صحیح اس کے اندر آپ اس میں فیدر وغیرہ کا بھی آپشن ہے اس کے اندر جیسے آپ ریموو کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کا کلر بنانا چاہ رہے ہیں یہ بیکگرون کا کلر اٹھ رہے یہ سے ڈیلیٹ ہو کے رکھتا ہے مسک بسکلی آپ جیسے کہ یہاں پہ کوئی آپ افیق نیا کلر لے کر آنا چاہ رہے ایک جیسے آپ ریموو کرنا چاہ تو اس کو ریمو کر سکتے ہیں صحیح یہ آپ کی سیٹنگ ہے اس کو سیو رکھتا ہے as a layer form کے اندر in a mask تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا آپ کی image کو destructive نہیں کرتا یہ non destructive editing ہوتی layer base ہوتی ہے اب جیسے کہ اور میں نے vibrance بنا لیا 30 20 ماس کھول لیا اب vibrance کے ساب اس میں کلر میں بڑھا دیا اس کو کم کر دیا تو یہ vibrance کو off کر سکتا ہوں تو vibrance غائب ہو جائے گا میں چاہوں تو brightness کو off دونوں کو off کر دونوں off ہو گئے تو mask اس طرح سے کام کرتا ہے ہمارے پاس اب ہم چلتے اپنے دوسرے tool کے طرف جو ہے adjustment tool اس کے لئے ہم لوگ ایک image کھول لیتے ہیں یہ ہماری image آگئی ہے یہ لئے جیسے کہ آپ نے دیکھ ہی تھا یہ ہمارا کلر بالٹ بنا ہو ہے جس کے اندر ہمارے پاس آپ options available ہیں جس brightness level وغیرہ ہے یہ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں پلس آپ ایتھر image سے بھی adjustment میں جا سکتے ہیں اس کے اندر بھی سارے colors کے option available سب سے امپورٹنٹ تو brightness کا یہ آجاتا ہے کہ آپ brightness بڑھانا چاہ رہے ہیں یا contrast بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں وہی بات ہے کہ اگر layer میں کریں گے تو آپ image save رہتی ہے ورنہ آپ direct ہے اپنی image کو اس طرح edit بھی کر سکتے ہیں اندر ہوتی ہیں graph level پہ جو سب سے dark level ہے اس کو بڑھانا چاہے کم کرنا چاہے تو اس طرح ہی کم ہو رہا ہے اور mid tune کے اندر بڑھانا چاہے تو mid tune color کو بڑھا سکتے ہیں یہ سارے اس کے اندر option available ہے صحیح ہے یہ سارے بس اچھا اس کے علاوہ یہ سارے tools کے علاوہ ہمارے پاس auto tune auto contrast and auto color کے بھی photoshop کے پیلٹ موجود ہوتے ہیں آپ اس میں سے کسی بھی کلک کر لیں تو اپنے حساب سے image set کر دے گا اس کی اپنی تیوری ہوتی ہے جس بیس کے پر الگوری پر کام کر صحیح یہ یہ کیا تو کچھ ہلکا سا فرق پڑا ہوگا یا تو یہ پہلے سے ہی set ہے یہ دیکھیں اس پہ میں کلر پہ کیا تو اس میں تھوڑا سا اپنے ساب سے اس کو ایڈجیز کر دیا ریویٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ چھیڑھ سکتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں میڈ ٹون پہ بڑھانا چاہتے ہیں ہائیڈ لائٹس پہ بڑھانا چاہتے ہیں یا شیڈوز کے اندر اس کو چھینڈنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے آپشن آویلیبل ہیں ایمیج سے ریلیڈیڈ ایڈیٹنگ کے تو آپ اس طرح سے کلر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ایڈیسمنٹ ٹول کے ثرو صحیح اب اس کے اندر ایسے آپ کوئی ایک اور بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والا ٹول ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول یہ آپ کے اندر کوئی کلر پکر سے کلر پک کیا آپ نے اس پرٹیکلر کلر کے وہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کلر چینج کیا اس کو آپ نے ہی سی 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 کلر کے سیکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا کانٹراز کام بڑھائیٹ نیز بڑھانا چاہائیں تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پرٹیکلر سیلیکشن کے اندر کار سیلیکشن یہ پہ دارے کی میج پہ کرنا چاہتے ہیں یہ پھر پوری پوری میج کے پر بھی کام کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیٹیل ہے آپ جیتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے آپ کو اتنا زیادہ چیزوں کا سمجھ آتا چلا جائے گا شیڈو ہے دی سیٹیوریشن ہے یہ بسیقلی پوری ایمیج کو بلاک وائد میں کنورٹ کر دیتا ہے یہ بھی ایک ٹھول ہے ہمارے پاس آویلیبل اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول شفٹ یو اس سے بھی وہ ہو جاتا ہے صحیح اور پھر یہ ہمارے فوٹو فیلٹر ہے یہ ہوتا ہے کہ پھر پٹیکلر فوٹو کو وارمینگ میں لالنا ہے اس میں لالنا ہے تو پٹیکلر کلر کے اوپر ایسے کہ میں چاہتا ہوں کہ گرین کلر بڑھا دوں گرین کلر 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 جیسے بڑھاتے چلے جائیں گی پوری کو گرین کر دے گا کم رکھیں گے تو ایک ہلکا سا پٹیکلر کلر کو پکڑ لیا اور سو سو ری موف کر سکتے ہوت ہو کہ آپ کو تھوڑا ایڈیسمنٹ وغیر کی بارے میں چیز سمجھ آگئی ہوں گی تو ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹول کے طرف ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹول کے طرف ہم ایک امیج موجود ہے اب ہم لوگ تھوڑا سا فوٹو شاپ میں کچھ ویکٹر ریلیٹی ٹول بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم آئے پاس یہ شیف ٹول ہیں شیف ٹول کے اندر ہم لوگ کوئی بھی شیف ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے پاس ماؤس رکھ رکھے دیکھ اندر بتا رہا ہے یہ کس طرح کہ آپ چیز ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں ریکٹرانگلر ٹول ہے راؤنڈ ریکٹرانگلر ٹول ہے ellipse ٹول ہے پولیگون ٹول ہے لائن ٹول ہے کسٹم شیف ٹول ہے سب سے پہلے ہم لوگ کھول لیتے ہیں ریکٹرانگلر ٹول جس کو اس طرح کلک کر کر درو کریں گے تو یہ طرح ایک شیپ بن جائے جو کہ ویکٹر بیس ہوگا یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس کی شارپنس دیکھ سکتے ہیں اس ایمیج کے سامنے میں نتمت زوم ان کر لیا تو ایمیج تو پھٹ گئی ہے لیکن یہ خراب نہیں ہو رہے گا یہ خراب نہیں ہوگا صحی یہ وارپ ٹول وغیر میں آپ کو ٹرانس ٹرانس ٹوز پہلے بھی بتا رہے میں تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں صحی یہ راؤنڈڈ کورنر والے ٹوز ہوتے ہیں اس کے اندر اوپشن آرہے ہیں اس میں آپ سٹروک لگا سکتے ہیں سی اوپشن آپ چوز کر سکتے ہیں یہ ڈاوٹڈ قسم کی آوٹ لائننگ بن گئی ہے صحی یہ پہ جو موس امپورٹن ٹول ہے جو اسپیشل راؤنڈ کے اندر ہے یہ ریڈی ٹول یہ 5% کے ساب سے ریڈی ساب دکھا رہا ہے یہ تنا یہ پہ جو کرو آرہ وہ 5% ریڈی کے ساب سے آرہ ہے 5 پکزل کے ساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں فور سپوز میں اس کو بڑھا دیتا ہوں پہتیس پہتیس پکزل کر لیتا ہوں تو کچھ شیپ اس جیسا بنے گا جو نارملی آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا اس طرح ہے بنے شیپ یوز ہو رہے ہوتے راؤنڈ کورنر کے ساب سے ویب سائٹ کے اوپر بٹن سکن در یہ ساری چیز ساری وہ آپ یہاں سے ڈرو کر سکتے ہیں پھر بن جائے گا شیف دبا کے پھر بنائیں گے اچھا ایک چیز اور ہے اس میں merge کرنے سے پہلے بنانے کے ساتھ پھر شیف دبائیں گے تو یہ اس کی پروسپیکٹیو سرکل لنس برقرار رکھے گا اسی طرح جو اگر آپ فیکٹرگلر دے اس کے اندر بھی شیف دبائیں گے بنا کے تے ہوئے تو یہ اس کو سکوائر شیپ کے اندر ہی continue رکھے گا اور اس طرح سے آپ پرفیکٹ سکوائر بنے گا اگر نہیں دباتے تو یہ پھر آپ پوسیبل ہے چھوٹا کرنا چاہے لیکنے شیف دبا دیں گے تو یہ پرفیکٹ سکوائر میں چلے صحیح دیتے ہیں ہم لوگ اس کو یہاں پہ جا کے 3 کر دیتے تو اب ہم شیپ بنائیں گے وہ اس تا کا ٹرائنگل شیپ بن گیا صحیح ہے یہ سارے شیپ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کے ایکس پر سکتے ہیں یہاں سے لائن ٹول ہے یہ ساری گرافیکل ٹول ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہیں پہ بھی آپ utilize کر دیتے ہیں گرافیک ڈیزائنگ بنانے میں ساری چیز ہمیں پھر اس کی سٹائلنگ ہے جسے آپ سلیکٹ کریں گے تو سکوز آپ یہاں سے دوبارہ چینج کرنا چاہ رہے تو یہ پرٹیکلر چینج ہو جائے جو جو last layer selected ہے اس کے اپشن اس طرح کے شیپ منے ہوتے ہیں فوٹو شاپ سی سی کے اندر ٹھو ساوزن ٹویٹی کے اندر تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے شو کیا ہوا ہے ویسے یہ سارے ایک ساد مرج ہوتے ہیں اور الگ الگ شیپ ہوتے ہیں تو یہ شیپ ready made ہے آپ import بھی کر سکتے ہیں باہر فوٹو شاپ کے plug-ins وغیر بھی ملتے ہیں اس کے شیپ بھی ملتے فائل وہ آپ یہ پہ جا کے import کرا سکتے ہیں اور اس طرح میں ویکٹر بیس ہے تو یہ اس ایس ہے کا چائز کتنا بھی سائز آپ بڑا چھوٹا چیو نکل لیں یہ ہو گیا آپ کے شیپ کے سارے ڈیٹیلز بغیرہ یہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا یہاں پہ آپ اس کو فردر دیکھ سکتے ہیں فیل اور سٹروک دال سکتے ہیں اس کی ٹائپس دال سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس کی ہائٹ اور ویڈ آپ اگجیز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو بناتے وقت پس رہے سکوائر میں جانا چاہیئے ایک پرٹیکولر سائز میں ہی بڑھنا چاہیئے تو وہ ساری چیزیں یہاں سائیٹ کر سکتے ہے ایڈوانس ریلیٹڈ ٹول ہیں سارے اس کے ریلیٹڈ کے تو یہ آپ کا ہو گیا شیپ ٹول اب ہم آجاتے ہیں اس شیپ ٹول کے ساتھ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹول ہے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول بیسیکلی کوئی بھی ٹیکس لکھیں گے یہ بھی ویکٹر بیس ہوتا ہے صحیح ہے اس سموت ہے تو اس کو آپ شارپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے سارے آپشن ہیں آپ کے ٹیکس ٹول کے اندر صحیح اب ہم آجاتے ہیں اپنے پین ٹول کے طرف پین ٹول فوٹو شوپ کا بہت امپورٹن ٹول ہے یہ کچھ بھی ڈراؤ کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے میں ایک امیج کھول لیتا ہوں اس پرپس کے لئے اس پہ میں دکھاؤ گا تب پھر وہ آپ کو اچھا کلیر دکھے گا یہ کریکٹر ہے گیم کا صحیح اب ہم کام کرتے ہیں یہ already transparent ہے ہم اس کو background دے دیتے tool ہے اب فور سپوز آپ کو یہ image الگ کرنی ہے تو pen tool پہ جائیں گے pen tool پہ ایک selection tool تھا جو exactly اس طرح کام کرتا ہے کہ آپ select کرتے ہیں delete کرتے ہیں تو یہ کام pen سے بھی کن سکھتے ہیں pen tool میں تھوڑی controlling زیادہ available ہوتی ہے صحیح ہے دو option اوپر available ہوتے ایک path کا ہوتا ہے shape جو بھی آپ بنا رہے ہوں گے وہ shape میں convert ہوگا اس layer بنی گی یہاں shape میں look بنا دے گا یہ shape بن گیا آپ create کر سکتے ہیں کسی بھی shape آپ path بھی بنا سکتے ہیں اور suppose میں یہاں path select کیا اب مجھے اس کی cutting کرنی میں کیا کروں گا کہ میں اس کو زوم in کر لیتا ہوں صحیح اور میں یہاں آجاتا ہوں اور میں یہاں سے click کرنا شروع کرتا ایک point میرا click کیا دوسرا point میں نے click کیا اور drag کیا تو اس طرح کے controls نکل آئے ہیں دو ڈنڈے آپ کے پاس آگئے جس سے آپ اس کو control کر سکتے ہینڈل کو کہتے سپوز اگر یہ ہو جائے تو آپ یہ دبا کے دوبارہ سے اس کو select کر سکتے یہ آپ کے movement میں آجاتا ہے آپ نے select کیا صحیح اب آپ دوبارہ سے یہاں دوبارہ دوبارہ کلک کریں گے تو وہ پر کلک ہو جائے گا اور پھر آپ continue کر سکتے اپنے shape کو بنانے میں سپوز میں اس کا جوتہ کو select کر لیتا ہوں کیونکہ کافی time لگ جائے گا ساری کی ساری selection لینے جاؤ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو perfect لے سکتے ہیں جتنا اچھا آپ کا ہاتھ بیٹھے گا اچھا اچھا ایک اس handle کو توڑ دوں گا تو اب میں shape بناؤں گا تو وہ یہ سے شروع ہوگا آگے سے نہیں شروع ہوگا صحیح ہے تو آپ نے یہاں سے shape continue کیا آپ لیتے ہوئے آیا یہ click کرتے 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 جب یہاں پہنچیں گے اسی طرح circle option آئے گا آپ نے circle دبایا آپ یہ path select ہو گیا صحیح ہے اس path کو آپ move بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ already بنا ہو ہے تو آپ control enter دبائیں گے یہ selection میں convert ہو جائے گا صحیح ہے اب آپ کے پر selection آگئی ctrl j mark copy کر سکتے ہیں صحیح ہے اور ایسے آپ دوسری طریقے سے بھی copy لے سکتے یہ ctrl j mark تو یہ شو کے clear بن گئی اس کا میں نے شو رکھ دیا صحیح ہے اب میں اس کو بند کرتا ہوں تو یہ الگ سے شو الگ ہو گیا تو pen tool اس purpose کے لئے بھی use ہو سکتا ہے کہ آپ select کر particular area نکال سکتے ہیں pen tool لیکن یہ بہت straight line بن رہی ہے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر بناؤ تو یہ کہ میں click کر 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 سکتا ہوں اور پھر میں دوبارہ click کروں گا تو اس طرح سے کر بنتا ہے یہ almost جا سکتا ہے آپ 45 degree تر یعنی کہ اگر آپ کو perfect circle بنانا ہے تو آپ کو چار points بنانے پڑیں گے approximately تو یہ perfect circle بن سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کوشش کرتا ہوں circle بنانے کی میں نے یہ click کیا میں نے اس کو تقریبا ایک arc بنائیا پھر میں نے یہاں پھر کلک کیا تو یہ automatic arc بن گیا پھر میں نے یہاں کلک کیا یہ میں نے ایک طرح سے بنائے اور میں ایک کلک کیا تو یہ approximately circle جیسا بن گئے یہ manual circle بنائے تو یہ perfect بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پر already tool away level ہے تو ہم لوگ سے کر سکتے ہیں اس handle سے بھی مزید setting وغیرہ کر سکتے تو جتنا آپ circle پہ practice کریں گے اتنا اچھا آپ کیلئے pen tool چلانا آسان ہوگا اور آپ کوشش کریں کہ یہ جتنا بہتر circle بن سکے گا آپ کے لئے اتنا perfect آپ کا ہاتھ بیٹھے گا pen tool کے اوپر صحیح یہ ہوگیا ہمارا pen tool pen tool shape بنا دی اس نے fast way میں یا زیادر آپ کے پاس graphic tablet pen موجود ہے تو اس میں بہت اچھے سے draw کر سکتے ہیں shape اور یہ vector based shape بنے گا اسی طریقے سے اور بھی ہیں یہ point add کرنے کا ہے جس اگر آپ نے یہاں پہ ایک shape بنائی ہے صحیح یہاں پہ میں اس پہ کلک کیا تو یہ منس ہو گیا اس پہ کلک کیا تو یہ سارے pen tool کے ہیں اور یہ ہے کہ smooth edges بنتے ہیں اس کو sharp cut میں convert کرنے کا tool ہے صحیح تو یہ کام کر سکتے ہیں میں shape بنائی تو سمجھ جائے کہ for suppose بلکہ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ یہ shape لیتے ہیں جس پہ رانگ corners ہے اس کے اندر یہ بہت پیارا curve بنائی ہے تو ہم یہ tool پہ آتے ہیں ہم convert point tool click کرتے ہیں یہ here سے cut آرہا ہے اس پہ click کریں گے اس کو straight کر دے گا اس پہ click کر دیتا ہے کی جیسے کہ آپ suppose کہ کوئی آپ image بنا رہے ٹک 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 کوئی اس طرح shape بن رہے polygon والا ہے اب ایک ہوتا ہے کہ آپ shape بنائی اس طرح سے sorry continue ہو گیا remove کر لیتا ہے اب میں shape خماؤ کر curve کے ساتھ اس کے اندر بہت سارے points اس طرح کے ہیں جو curve کے اندر آ رہے تو یہ remove کرنے میں آسانی کرتا ہے کوئی particular icon remove کرنا ہے یہ remove کر دیا اس نے remove کر دیا اس کو polygon level پہ لے جاتا ہے straight cut کے اندر آپ یہ چیز use کر سکتے بوجہ جگہ کا کام آتا آگے چل pen tool اور text related tool جس کے اندر آپ کو text لکھ سکتے ہیں اچھا ایک مزی کی بات اور بتا دوں کہ یہ text ہے اس کو آپ shape دے سکتے اس کو shape میں convert بھی کر سکتے ہیں اور suppose میں 90 پہ لے گیا صحیح ہے یہ آپ کے پاس اچھے میں کام کرتا اس image کو پہ اس کے پر رائٹ کلک کر بھی اس layer کے پہ آجائیں یہ سے convert into shape ہو جائے گا یہ shape بن گیا ہے اب یہ آپ دوبارہ سے edit نہیں کر سکتے لیکن directory ہے اب اس میں particular آپ کوئی بھی selection لے سکتے ہیں اچھا a is a shortcut for the this arrow na یہ arrow basically past selection اور direct selection کے لئے ہوتا ہے past selection پورے پورے section کے select کرتا ہے اور یہ particular direct selection ایک particular point کو select کرتا ہے صحیح ایک particular point کو select کر سکتے ہیں یہ اگر آپ direct tool یہاں select کر لیتے a shortcut ہے یہ پورا ایک icon ہے shape آگے اب اس کو transform کر سکتے کنٹرل t دبایا یہ آپ کا بڑا ہو گیا shift دبا کے رکھیں گے تو ایک ہی اس کے ساتھ جوڑا ہو ہے لیکن آپ نے point پکڑ کر صرف اس کو edit کیا صحیح تو یہ بڑا ہو گیا اب دوبارہ سے آپ نے t دبا ہے c option آگیا آپ اس کو گھما سکتے ہیں اور اس سے بھی مختلف shape بنا سکتے ہیں اپنی graphics کے اندر اس کو لے جا کے text کو utilize کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں پھر اگر اس کو دبائیں گے تو پوائنٹ آویلیول ہیں تو آپ اس particular point کو delete کر سکتے delete دبا کے یا pen tool لے لیں pen tool سے connect لیں اس طرح بھی کر سکتے یا edit کر سکتے پوائنٹ بنا کے لمبا case دیا تو اس طرح کے بہت سارے options کے ساتھ play کر سکتے ہیں چیزیں draw کر سکتے ideas بنا سکتے مختلف قسم کے تو یہ آپ سارا vector related tool ہے جس کے اندر ہم نے cover کیا shape tool کو cover کیا ہم نے pen tool کو cover کیا text tool کو cover کیا اور اس کے point پکڑنے کے لیے ہم نے یہ direct selection tool کو بھی discuss کر لیے تو یہ ہمارے سارے photoshop کے اندر vector related tool ہیں جو ہمارے draw کرنے کے لیے create کو image کھول لیتے ہیں پرانی image ہی کھول لیتا ہم کو یہ صحیح ہے اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں paragraph texting typography جو photoshop میں کی جا سکتی ہے میں text tool کو cover کری لیا تھا تو mostly ابھی image کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن چلیں میں ایک layer create کر کے پر color ہوں تو کچھ اس ایسا effect ended ہو جاتا ہے صحیح دونوں layer کو merge کر دیتے ہیں اور release کر دیتے ہیں صحیح ہے ایک ہلکا سا پر background آگیا جس کے اوپر text لکھ سکتے ہیں صحیح ہے text tool کے اندر ایک اور option ہے جو میں پورا detail میں نہیں discuss کیا تھا horizontally بھی لکھ سکتے ہیں vertically لکھ سکتے ہیں صحیح ہے اور masking کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں masking کا چھوڑ دیں میں آپ horizontal vertical دکھا دیتا ہوں کہ یہ طریقہ ہوگی لکھنے کا جس کے آپ horizontal way میں لکھ رہے ہیں صحیح text کا color میں white کر دیا ایک حملہ اس card بنا رہے ہیں site اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ vertical میں لکھ سکتے ہیں پھر یہ چھو ہوتا ہے کہ آپ shape بناتے تو shape کے اوپر اگر control T یا quality دباتے ہیں تو T کے اوپر کلک کر دیں اس پہ آپ اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اس shape کے ہیں اس طرح کے آپ کے پاس option ہوتے کوئی shape select کیا اس پہ T دبائے جیسے for suppose میں یہاں پہ کوئی complex سا لے لیتا ہوں چلی vote ہی لے لیتے یہ لیے ہم نے vote T cover 10 دبائے text option آگیا اس کے پر ہم نے کوئی text لکھا لکھا لکھنا آج ہم لوگ اب بھی discuss کرنے جا رہے ہیں typography صحیح حضرت آپ delete select کریں اور click کر drag کریں گے تو یہ selection بنے گی صحیح اور جیسے آپ چھوڑیں گے اس کے اندر by default photoshop میں دو تین versions ہوا ہے لورا mix م خود با خود لکھے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں منہ تو آپ یہ selection بن جاتی اس کے اندر آپ delete کر دیں تو اس طرح کی selection بنے گی اور اس کے اندر اس طرح سے cursor blink کر رہا ہو گا صحیح ہے اس میں کوئی بیچھے چھوٹ لکھیں گے تو لکھنا شروع کر دے گا اس particular selection کے اندر رہتے ہوئے صحیح اچھا اب ہم کوئی font select کر لیتے area select کر لیتے ہیں دوسرا font bold کر لیتے صحیح ہم یہاں پہ ٹیکس دال دیتے سبوز کر ہم نے heading لکھ دیا heading one لکھ دیا صحیح ہم نے space مارا اچھا اس کے لئے ایک اور option available ہے بہت سارے option یہاں پہ فرنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ text select کر سکتے ہیں اس کی boldness وغیرہ select کر سکتے ہیں type کس طرح regular چاہیے italic چاہیے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے size سکتے ہیں کتنا بڑا چھوٹا ہونا چاہیے سکتے ہیں پھر آپ کے پاس crisp اور hardness چیز نے پہلے بھی بتایا گراف لکھتے وقت ہم left align ہوتے ہیڈنگ ہماری center میں ہوتی ہے سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ تھوڑا space مارا enter کر 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 سکتے ہیں اب ہم نے boldness ہٹھا regular کر لیا ہم نے font size بھی تھوڑا چھوٹا کر دیا سکتے ہیں ہم نے بہت سارا text لیا ہم نے اس text کو کپی کیا اب چھوڑ دیں یہ خراب کیوں آرہا میں اس کو بھی set کر دی دوں مسئلہ نہیں ہے جیسے ہی آپ نے text لے لیا یہ اس طرح سے آگیا ہے چلو اس کو صحیح کر لیتے ہیں یہ پورا selection لے ctrl a دبائیں گے سارا text select ہو جائے گا یہاں اس کی properties آرہی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس دو تین option ہے جیسے font option آگیا جو کہ یہاں پہ نہیں آرہا میں دکھا رہا ہوں یہ spacing بتا رہا ہے کہ a اور دوسرے a کے درمیان میں کتنی spacing رہتی ہے تو یہاں سے آپ جا کے auto کر دیں تو automatically جو اس کے spacing سہیے adjustment کے ہیں یہ text اس طرح سے adjust کر دے کر کے last line آپ کے left سے cut کے ختم ہو رہی ہو صحیح اس کے بعد یہ ہے کہ آپ center میں ختم ہونا چاہتے ہیں center justified ہونا چاہیے تو right justified overall justify کرنا ہے اس طرح جس کو کر لے جا اچھا اس چیز کا option کو آپ ctrl t سے بھی کھول سکتے ہیں یہ یہ پہ مزید detail آگئی ہے مدلہ واقع پاس تین stages ہوتے text کے ایک اس meaning ہے جس کے اندر آپ found وغیرہ select رہ سکتے ہیں دوسرا property یہاں پہ تھوڑا اور زیادہ options مل جاتے ہیں صحیح ہے پھر آپ کے پاس یہ کو utilize کر لیا صحیح ہے اب یہ سے آپ یہاں پہ select کر لیں تھوڑا اور یہاں color کا option ہے تو آپ نے color change کر لیا کوشش کرنے color رکھیں جو background سے الگ contrast میں ہو تاکہ readability کے issue نہ آئے صحیح یہاں دارک میں لے جاتے ہیں دارک بھی تھوڑا سا پڑھنے میں آ جائے گا لیکن background dark ہے ہماری بہتر یہ کہ ہم اس کو white میں رکھیں تو آپ text زیادہ clear دکھے گا صحیح یہ چیز آگیا پھر paragraph options آپ نے دیکھ لی پھر paragraph آگر font italic available نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں سے photoshop کے heart italic use کر سکتے ہیں heart آپ اس کو board کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ all caps ملے جا سکتے ہیں یہ پورا caps ملے جائے گا یہ آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں کہ main first text ہے وہ last text بڑھا ہو اس طرح کی پہلے یہ آگیا آپ کا normal one کے two square اس کو دکھانا چاہے کہ square میں جانت یہ پر دبائے ہے تو یہ اس طرح سے اوپر power میں چلا گیا اس کی heading اور line اٹھانی یہ اس طرح سے underline ہٹھ گے space add کر دیا یہ ساری چیزیں ہیں آپ اس کو cross کرنا چاہتے ہیں یہ دبائے ہیں اس طرح سے line cross ہو گئی یہ ہمیشہ خیال لکھا کریں کچھ بھی چیز apply کرنے جا رہے تو selection پھر رکھ اس کو apply کریں تو اس particular area پہ apply ہو گا اگر آپ selection نہیں رکھتے یہ پورے paragraph پر apply ہو جائے گا صحیح ہے جیسے کہ اگر select order نہیں آرہا اور آپ نے just new کر کر کلک کیا سب کے اوپر apply ہو جائے گا تو اس چیز کا خیال لکھا کری گا صحیح ہے تو i hope کہ میں آپ paragraph کی بارے میں کافی چیز cover up کر لی تو یہ سب utilize ہوتے ہوتے ہیں ہمارے photoshop کے اندر text لکھنا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی logic ہوتی ہے جیسے اگر heading ہے تو اس کے capital میں رکھنا ہے paragraph ہے تو small letters میں ہونا چاہیے unbold ہونا چاہیے یہ ساری چیز ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوسر tool کے طرف دوسر tool ہمارا یہ ہے کہ for suppose کہ ہم نے یہ line کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ general option آوپشن اوپر available ہیں جو کہ disabled ہے اس میں طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دو layer select کر لی تو اس layer کے ساپ سے compare کر اس کے adjustment کرے گا جیسے دو layer آپ نے select کی اب اس حساب سے میں چاہتا بلکل center میں ہو جائے میں نے یہ button دبا ہے center میں آ گیا vertically and horizontally center میں آ گیا vertically center میں آ horizontal center میں آ گیا یہاں سے ہم لوگ اس طرح بھی adjust کر سکتے ہیں یہ adjustments available ہیں یہاں پہ stages wise میں center center کر لیا یہ ہماری graphic تیار ہوگی اب ہم جانا سمجھ چاہ رہے کہ export یا save کر یا ہم نے جو بھی بنائے ہے یہ ہمارا loss نہ ہو جائے ایک simple طریقہ ہے ctrl s ctrl s db اگر آپ نے save نہیں کیا تو یہ اس طرح window کھلے گی جس save s option آئے گا یہاں پر آپ name arm لکھ سکتے ہیں پر ہمیشہ کوئی بھی کام کریں تو اس کی copy resource file کے طور پر copy رکھنی چاہیے کیونکہ phd format میں ہو editable ہو بعد میں آپ اس کو change کر سکیں اور اگر آپ کو web کے لئے نکالنا ہے یہ تو ایک اور option ہے یہاں سے آپ جائیں صحیح ہے ایک save میں نے بتا دیا save as sample لگ دیا آپ نے اس کا نام جیسا اگر آپ نے تھوڑا سا changes کر لی آپ نے color change کیا صحیح ہے اب آپ save دمائیں گے تو اس file کے اوپر save ہو جائے گا اگر ctrl shift as دمائیں گے تو save as option کھلے گا یہ صحیح ہے تو اب وہ file sample یہاں use کرنا چاہ رہا ہوں یا میں اس کو کہیں graphically printing میں دینا چاہ رہا ہوں whatever تو اس purpose کے لیے آپ یہاں چلے جائیں export بھی کر سکتے ہیں export سے یہاں تصویر باہر جا سکتی ہے save for web کر سکتے ہیں یہاں پہ save for web option ctrl shift alt ctrl shift اور s دبائیں گے shortcut تو یہ window کھلے گی یہ save for web window ہوتی ہے اس کے اندر preview آ رہا ہوتا ہے اکثر جگہ آپ کی preview کو چھوٹی ہوتی تو یہاں سے آپ اس کو resize کر کے دیکھ سکتے 50% یا 25% تھوڑی سی graphics میں خراب دیکھتی ہے proper نہیں دیکھ رہی یہ آپ original file کو نہیں خراب کرے گا جو آپ print نکال رہے ہیں جو آپ jpeg نکال رہے ہیں whatever جو تو یہ آپ folder دے دے گا جہاں پہ آپ save کرنا ہے وہاں پہ آپ نے click کیا اور وہاں پہ save ہو جائے فائل صحیح ہے ایک یہ طریقہ ہوگیا save ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ quality گراتا نہیں ہے jpeg select کیا اب میں یہاں پہ save کرنے جا کر سکتا ہوں میں کوئی matte color بھی background میں دال سکتا ہوں اگر میری graph کم ہے تو پیچھے color اٹھ کے آجائے یہاں پہ بھی اسی طرح palette ہے یہ save کیا تو save ہو گیا صحیح ہے یہ سارے export کے option ہے یہاں export ہے save ہے صحیح ہے اب اس میں ایک اور option ہے کوئی export as png فورن سے png کے طور پر export کرنا تو وہ ایک export option دے دے گا direct آپ نے save کیا وہ png format میں save ہو گیا اس طرح سے جو بھی آپ graphics بنا رہے ہیں وہ آپ یہاں سے save کر سکتے ہیں export کر سکتے ہیں نکال کے دے کے جا سکتے ہیں یہ آپ کوئی چیزیں کافی clear ہوں گی photoshop کے اندر import کیسے کیا تھا ہم نے وہاں سے لے کہ finally export کرنا کو سکھا دیا save کرنا بھی سکھا دیا photoshop کے اندر فائل صحیح ہے اس کے اندر جیسے یہاں save as میں گیا یہ سارے format available ہیں کوئی سبھی format select کر لیں صحیح وہ آپ save کرنا چاہے save کر سکتے cloud کا option available layers کے ساتھ save کرنا چاہتے یہ سارے detail ہیں جتنا آپ explore کریں گے تنا آپ کو سمجھ آئے گا صحیح ہے hope so کہ میں سارے ground چیزیں cover up کر لی ہے photoshop کے اندر اور آپ کو کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی hope so آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی بہت ساری چیزیں clear ہوئی ہوں گی software سے related اب آپ پریکٹس کی ضرورت ہے جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کے expert بن سکیں گے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہم اپنے next class کے اندر thank you